بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ آج میں لے کہیں بہت مزے کی ریسپی دلیم کی ریسپی چکن دلیم ہم بنائیں گے آج اور بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے کوئی مشکل طریقہ نہیں آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کوئی بچی سکپ نہیں کرنی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میرے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا بہت آسانی سے ہم یہ بنائیں گے ٹھیک ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے آپ نے لازمی ٹرائے کرنی ہے یہ ریشدار حلیم دلیم جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے مل کے ہم ریسپی کو شروع کرتے ہیں چلیں جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون کون سی دالیں میں نے استعمال کی ہیں اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ لی ہے میں نے چنے کی دال جو کہ ہے ایک کلو ٹھیک ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے بھگو دیا تھا تقریبا تین گھنٹے کے لیے اس کو بھگو کے رکھا تھا تو اب اس کا پانی جو ہے میں نے نکال دیا ہے ایک کلو لی ہے میں نے چنے کی دال اور جو دوسری چیز میں نے لی ہے وہ ہے ہمارے پاس مونگ کی دال دھولی ہوئی مونگ کی دال ہے یہ تقریبا اور یہ دو سو پچاس گرام ہے جس کو ایک پاؤ بولتے ہیں اور ایک پاؤ ہی میں نے لی ہے ماش کی دال یہ بھی دھولی ہوئی ہے اور اس کو بھی میں نے دھول کے نا تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا اور یہ ہے میرے پاس جو ہے جو کا دلیا یہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے آپ چاہے تو سابر جو بھی لے سکتے ہیں لیکن دلیا ذرا جلدی سے آسانی سے گل جائے گا تو اس لیے پھر میں نے دلیا ہی لے لیا اچھا یہ ہے گندم کا دلیا گندم بھی آپ سابر ڈال سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو میں نے یہ بھی تقریبا دو سو پچاس گرام ٹھیک ہے ان ساری چیزوں کو میں نے دھول کے اچھی طرح سے واش کر کے تین گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا اور یہ چاول ہیں جو میں نے سو گرام لیا تھے ان کو بھی میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا پہلے اب اس کا پانی نکال لیا ہے اور یہ ہے مسور کی دال دھولی ہوئی جو اورنج والی دال ہوتی ہے یہ پانچ سو گرام ہے ٹھیک ہے یہ بھی میں نے بھگو کے رکھی تھی تین گھنٹے کے لیے اب ان ساری دالوں کو ہم اکرٹھا ہی دیکھچا بڑا لیں گے بڑا برتل لیں گے اس کے اندر ڈال دیں گے اور وائل کر لیں گے سب سے پہلے ہم ان سب کو جو ہے گلہ لیں گے اچھی طرح سے جب یہ گل جائیں گی تو ہم جو ہے اگلا پروسس شروع کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے ایک بڑا دیکھچا لے لیا ہے اس میں میں نے ساری دالوں کو ڈال کے رکھ دیا ہے پانی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنا ڈالنا ہے ہمارا جو دالیں ساری ملاکے بن رہی ہیں وہ تقریبا بن رہی ہیں ڈھائی کلو کے قریب ساری یعنی چیزیں جو ہیں تو تقریبا میں نے یہاں پہ پانی لینا ہے اس سے تین گناہ زیادہ میں نے یہاں پہ پانچ لیٹر جو ہے وہ پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے تو پانچ لیٹر کے ساتھ پہلے ہم اس کو گلائیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اور پانی بھی ایڈ کر دیں گے لیکن ابھی ہم فیلال اتنا ہی ڈال رہے ہیں تاکہ جو بائل ہو کے پانی ہے وہ باہر نہ گرے تو جب دالے گل جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں ضرورت محسوس ہوئی تو بعد میں پھر ہم اور بھی ڈال لیں گے دالیں میں نے ساری ڈال دی ہیں اندر دالیں بھی دلیا وغیرہ ساری چیزیں اور یہ اب میں ڈال رہی ہوں نمک نمک میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے پہلے ہم اتنا ہی ڈالیں گے بعد میں ہم جو نیکس جو ہے ہمارا چکن تیار کریں گے تو اس میں بھی ہم شامل کر لیں گے اور اگر نمک کم زیادہ ہوا تو بعد میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے اچھا نمک ڈالنے کے بعد جب دالیں پکنے لگی ہیں تو جو جھاگ آ رہی تھی یہ میں نے اتار دی ہے یہ بالکل ڈار کلر کی تھی گندی گندی سی تو یہ لازمی آپ نے اتارنی ہے دالوں میں ابھی صرف میں نے نمک ہی ڈالا تھا اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی ہے اس کو ہم اتار دیں گے اور دالوں کو اچھی طرح سے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریبا یہ دو گھنٹے لگتے ہیں ان دالوں کو اچھی طرح سے پکنے کے لیے میں نے اس کو جو ہے میڈیم آنچ پہ جو ہے رکھ دیا تھا پکنے کے لیے تقریبا پچاس چیز سے یہ پک چکی ہیں تو جب یہ پک جائیں گی گل جائیں گی تو میں اس کو گھوٹنے کے ساتھ یا آپ چاہیں تو بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن گھوٹنے کے ساتھ اس کا اچھا فلیور آئے گا اس کو میں گھوٹ لوں گی تاکہ اچھی سے یہ میش ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کے جو دالیں ہیں ہماری تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ تک پک چکی ہیں اب ہم چکن کو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو ہم سائٹ پہ ہی پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ پکتی رہے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے تقریبا ایک آدھا کپ میں نے آئل لیا ہے تو دو گلو چکن ہے میرے پاس جو میں اس میں ڈال رہی ہوں تو آئل گرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دی ہے میں نے تیز پاتھ تین سے چار عدد وہ اب ڈال دیں تھوڑا سا کر کرانے کے بعد دو میڈیم سائز کے جو میں نے پیاز لیے تھے ان کو بریق سلائس کر کے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے تو اس کو پیاز کو ہم نے براؤن کرنا ہے ہم نے بلکل کچھا نہیں رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا ڈار کی گولڈن براؤن کریں گے تو پھر ہم میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے تاکہ سارا پروسس آپ جو ہیں وہ سمجھ سکیں پیاز دیکھیں ہمارا براؤن ہو رہا ہے تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے جو لسن ادرک میں نے رکھا تھا تقریبا یہ دو چمچ کے قریب ہے کٹا ہوا وہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہلکا سا براؤن کریں گے تقریبا تیس سے چالی سیکنڈ کے لیے اس کو پکائیں گے اور پھر اس میں ہم جو ہے اپنا شامل کر دیں گے چکن میں نے جو ہے دو کلو لیا ہے اور دو کلو چکن میں نے بون لیس نہیں لیا بلکہ ہول چکن لیا ہے بونز کے سمیت ہی ہے وہ ہم شامل کر دیں گے چکن کو ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو تقریبا پانچ منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ جو ہمارا چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے اور اچھا سو آئل پیاز اور لسن ادرک کے ساتھ فرائی ہو جائے پھر اس کے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے اس کے اندر یہ دیکھ لیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کو تقریبا ہم نے پانچ منٹ تک کلر چینج ہونے تک چکن کو اس میں فرائی کرنا ہے بہت آسان ریسپی ہے یقیناً آپ بھی اچھے سے اس کو بنا پائیں گے بہت کوئی مشکل نہیں ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی تقریباً دس سے بارہ عدد سبس مرچیں آپ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ثابت ہی ڈال دی تھی جب ہم نے چکن کو گلانا ہے تو یہ بھی اچھے سے گل جائیں گے اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کاٹنے کی اس کے ساتھ بھی اب اس کو تھوڑا سبک آئیں گے چکن کو ہم جتنا اچھا فرائی کریں گے اتنا ہی چکن کا اچھا فلیور آئے گا اندر حلیم کے اور پھر بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ٹھیک ہے یہ پکتے ہوئے اس کو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب میں میں اس میں شامل کروں گی جو ہمارے مسالے ہیں سارے یہ میں نے حلدی بارڈر لیا ہے ایک چمچ وہ ڈال دیں گے ایک چمچ جو ہے پسی ہوئی لال مرچے لی ہیں بڑے چمچ اور بڑا چمچ ہی میں نے جو کٹی ہوئی لال مرچے تھی وہ دو ڈالے ہیں دو بھر کے ڈالے ہیں ٹھیک ہے اور پھر میں نے حلدی لی ہے ایک چمچ اور ڈال دی ہے اور نمک جو ہے وہ بھی ہم دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اس میں نمک ہم نے دال میں بھی بوائل کرتے ہوئے ڈالا تھا تو نمک کا ہم خیال رکھیں گے اگر ہم ضرورت پڑی تو ہم باہر میں چیک کر کے اور ڈال لیں گے اس لئے شروع میں زیادہ نہ ڈالیں تاکہ جو ہے تیز نہ ہو جائے سارے مسائلیں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھول لیا ہے اب اس میں میں نے ڈالا ہے یہ گرم مسائلہ ایک ٹیبل سپون سوکھے دھنیا کا پاودر ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے زیرہ پاودر ڈالا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہی میں نے جو ہے اس میں بھر کے ڈالا ہے کالی میٹ چین اچھا چار سے پانچ در سبزل آئچین ڈال لی ہے میں نے اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے ہلیم کا یہ آپ نے لازمی ڈالنی ہے ہمارا جو ہم کورما بناتے ہیں چکن کا تو اس میں بھی ہم اس کو لازمی شامل کرتے ہیں تو جب ہم ہلیم میں ڈالیں گے تو اس سے بھی اس کا اچھا فلیور آئے گا اچھا اس کو گلانے کے لیے میں نے تقریباً یہاں پہ چار کپ پانی کے وہ ڈالے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار کپ پانی کے ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے گوشت مارا جتنا اچھی طرح سے گلہ ہوگا اتنے اچھے اس کے ریشے بھی بنیں گے اور ہلیم میں پھر بہت ہی مزے کے لگتے ہیں جو ریشے دار ہلیم بنتی ہے تو بہت تیسٹی لگتی ہے اس کو ہم ڈاکے کے میڈیم آنچ پہ تقریباً 10 سے 15 منٹ تک پکائیں گے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے دیکھیں گوشت ہمارا ویسے گل چکا ہے لیکن ہم نے اس کو اچھی طرح سے گلانا ہے زیادہ گلانا ہے تاکہ اس کے جو ریشے ہیں وہ اچھے سے بنجیں میش ہونے کے بعد یہ دیکھیں گوشت ماشلہ سے اچھا سے گل چکا ہے ہمارا چکن اچھے سے پک گیا ہے کڑی پتے جو میں نے اندر ڈالے تھے ہم ان کو نکال لیں گے اور کسی بھی میشر کے ساتھ جو ہے اس کو میش کر لیں تاکہ جو بونز ہیں وہ سیپرٹ ہو جائیں اور جو چکن کے ریشے ہیں وہ اچھے سے بن جائیں اس طرح سے کوئی بھی آپ میشر لے لیں اس طرح سے آپ اس کو محش کر لیں گے تو یہ اچھے سے ریشے بن جائیں گے دوسری طرف جو میں نے حلیم تھی وہ رکھی ہوئی ہے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے وہ پک رہی ہے جب ہمارا گوشت یہ تیار ہو جائے گا تو اب ہم اس گوشت کو جو ہے اس حلیم کے اندر جو دالیں ہم نگلائیں تھی اس کے اندر ڈال لیں گے اور نیکسٹ پروسس پر شروع کریں گے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے دالیں ہماری سادھی گل چکی ہیں بہت ہی کریمی سا بن گیا ہے ٹیکسٹریز کا کوئی بھی ریشہ باقی نہیں ہے میں نے اس کو گوٹنے کے ساتھ اچھی طرح سے میش کر لیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اب ہمارا جو چکن تھا میش ہوا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس چکن کے ساتھ پکانے کے لئے بھی ہم نے اس کو دس منٹ دینے بھی تاکہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں اچھی طرح سے مل جائیں اور جو ریشے ہیں وہ اچھی طرح سے ڈال کے اندر جو ہیں گل جائیں اور ڈلیم ہماری اچھے سے تیار ہو جائیں میں نے اس میں جو ہے ایک لیٹر اور نیم گرم پانی ریڈ کیا ہے تو اس کو ہم دس منٹ تک اور ہلکی آنچ پہ پکائیں گے اور یہ ہماری ڈلیم ہے پھر تیار ہو جائے گی اچھا اس پوائنٹ پہ آپ نے چمچ لازمی چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ڈالیں ہیں ہماری جو ڈلیم ہے نیچے نہ لگے کیونکہ جب پک جاتی ہیں ساری ڈالیں تو پھر وہ نیچے بہت جلی لگ جاتی ہیں چمچ آپ نے ہلکی آنچ پہ بھی اس پہ چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے اچھے سے ہمارے مسالے سارے اندر مکس ہو جائیں اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ ہماری ہلکی آنچ پہ تیار ہو رہی ہے اب تو اس میں میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ مزید ہم اس میں ایک چمچ گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور میں نے ڈالی ہے ایک چمچ ہی بری پرسی ہوئی جو ہے کالی مرچے اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم شروع میں ڈال دیتے تو سارے مسالے اندر شامل ہو جاتے ہیں لیکن اب ہم اس میں اینڈ میں ڈالیں گے تاکہ جو فلیور ہے اس کا زیادہ سٹرونگ آئے یہ دیکھیں میں نے کالی مرچے بھی ڈال دی ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے ہم پکنے کے لیے لیکن چمچ آپ نے لازمی چلاتے رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس پوائنٹ پہ اب آپ نے کیونکہ جو حلیم ہے ہماری وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو یہ نیچے لگ جائے گی اس بات کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے دس منٹ تک اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے ٹھیک ہے تو تب تک ہم اس کا جو ہے تڑکہ زیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پیاز تو اس کو میں ایک سائٹ پہ ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی ہوں اور ہم اس کا تڑکہ زیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی ریشے دار ہلیم ہماری تیار ہو گئی ہے یہ آپ کو پتی لگ رہی ہوگی لیکن جب اس کو ہم رکھیں کہ چھوڑیں گے تھوڑی تریکلی پکنے کے بعد تو یہ بہت گاڑی ہو جائے گی تو اتنا ہی ہمیں چاہیے تھا اس کا ٹیکچر اس سے زیادہ ہم اس کو جو ہے گاڑی نہیں کریں گے ورنہ یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے گی اور پھر اچھی نہیں لگے گی اچھا جی میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا اور میں نے آدھا گپ آئل تقریبا ڈالا ہے تو ہم اس میں اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے اور ہلکی آنچ پہ فرائی کریں گے تاکہ جو پیاز ہمارا ہے وہ کرسپی بنیں دیکھیں میں نے اس کا تڑکہ لگا دیا ہے ہلیم کو اور بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے تو ہلیم ہماری ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی دیشدار جو ہے دلیم ہماری تیار ہوئی ہے ابھی بہت گرم ہے تو جب یہ تھنڈی ہوگی تو تھوڑی اور گاڑی ہو جائے گی اب ہم اس کو گانش کریں گے تھوڑا سا دھنیا لیں گے اور تھوڑا سی کٹا ہوا میں نے پدینہ شامل کیا ہے اس میں تو آپ پدینہ سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہے ہمارا پیاز پراؤن جو ہم نے فرائی کیا تھا وہ ڈال دیں گے تھوڑا سا وہ ہلیم میں بہت ہی مزے کا اس کا فلیور آتا ہے اور تھوڑا سا ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی جو ہے ہریم اٹچیں وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے ہلیم میں آپ جو بھی چیز نہیں آپ کو پسند آپ سکپ کر سکتے ہیں اور کٹا ہوا بریق جو ہے ادرگ ہم شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا ڈالیں گے ہم اس کے اوپر چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کا فلیور اور علیم بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور ساتھ ہم گانش کے لیے رکھیں گے لیمو لیمو بھی ہم اس میں یوز کریں گے کھاتے وقت بہت مزے کے لگتے ہیں یہ بھی تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ریسی پی پسند آئی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گے اور لائک کر دیجئے گے اللہ حافظ